نمستے دوستو میں ہوں مونہ میں آپ کو سواگت کرتی ہوں میرے چینل سواد دلو کی میں تو آج روجو ہے اوڑیسا میں تین دن روجو مناتے ہیں جس میں لڑکیاں کچھ کام نہیں کرتے ہیں بہت سارا سرنگار کرتے ہیں اور جھولے میں جھولتے ہیں اور نئے نئے پکوان کھاتے ہیں زیادہ تر پکوان میں چاول کا ریسیپی رہتا ہے اس چاول کی ریسیپی سے آج میں ایک ریسیپی بنانے جارہی ہوں جس کا نام ہے کھیرو پوڑو پیٹھا جس کو ہم ملک رائس کیگ بھی بول سکتے ہیں اس کو بنانے کے لئے ہمیں بس تین چیزیں چاہیے جس کے لئے چاول دودھ اور ناریل پہلے وان کپ چاول لیجئے اس کو چار گھنٹے کے لئے پانے ڈال کے بھگو کے رکھئے چار گھنٹہ ہو گیا ہے ابھی چاول کو ہم گرائنڈ کریں گے ابھی ایک گرائنڈر کا جار لیجئے اس میں چاول ڈالیے اور اس کو سمودھ بیٹر ہونے تک گرائنڈ کیجئے ہم یہاں پہ چار سے پانچ ٹیبل سپون پانی ڈال رہے ہیں چاول میں تاکہ زیادہ پانی ہو جائے تو چاول اچھے سے گرائنڈ نہیں ہوگا اس لئے ہم بہت کم پانی لے کے اس کو گرائنڈ کریں گے تاکہ چاول بہت اچھے سے سمودھ بیٹر بن کے تیار ہو گیا ہے ابھی ہم ایک پلیٹ میں ایک ناریل کو کاٹ کے چھوٹے چھوٹے تکڑے کر کے بھی لیں گے ہادھا کپ کاجو لیں گے وان تھرڈ کسمس اور پانچ سے چھے الائی جی کو کرس کر کے لیں گے ایک کڑائی لیجی اور ایک لٹر دودھ اس میں ڈال کے اچھے سے گرم کیجئے دودھ جب بوائل ہونے لگے اس میں سارے کٹے ہوئے ناریل کرس کیے ہوئے ناریل کاجو کسمس اور الائچی کو ڈال کے اچھے سے ملائیے اگر آپ کاجو اور کسمس ڈالنا بھی نہیں چاہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں لیکن ناریل ڈالنا بہت ضروری ہے کیونکہ ناریل کے بینا یہ اچھا نہیں لگتا ہے ابھی ہم گیاز کے فلیم کو لو میڈیم میں لے آئیں گے اور دودھ بھی گرم ہو گیا ہے سارے مکسچر بھی اچھے سے مکس ہو گیا ہے ابھی ہم رائیس کا جو بیٹر تھا اس کو دھیرے دھیرے دودھ میں ڈالیں گے اور دودھ کو ملاتے رہیں گے اس کو رائیس کو دھیرے دھیرے ڈالنا ہے اور دودھ کو اس کے ساتھ کانسٹانٹلی ملانا بھی ہے اگر ویسے ہم نہیں ملاتے ہیں تو رائیس لمپ ہو جائے گا اور دودھ میں اچھے سے نہیں ملے گا تو سمودھ بیٹر بنانے کے لیے ہم کو رائیس کا جو بیٹر کو دھیرے دھیرے ڈالنا بھی ہے اور ساتھ میں اس کو دودھ کو بھی اچھے سے ملانا ہے اور یاد رکھئے گیاز کا فلیم ہمیں سا لو میڈیم میں ہی رکھ کے یہ بنانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں رائیس کا بیٹر ڈالتے ہی دودھ گاڑا ہو گیا ہے اس لئے بولیتے ہیں اس کو ملاتے رہیے تاکہ کوئی لمپ نہ رہ جائے رائیس اچھے سے سمودھ لی دودھ کے ساتھ مل جائے ابھی ہم اس میں جو سوگر لیے تھے ہاپ کپ اس کو کرس کر کے ڈال دیں گے پھر اچھے سے ملائیں گے آدھی بڑی چمچ نمک ڈالیے ابھی ایک چمچ گھی ڈالیے اور پورا اچھے سے ملائیں بیٹر کے ساتھ گھی جیسے مل جانا چاہیے ابھی دیکھ سکتے ہیں بیٹر کڑائی چھوڑنے لگا ہے بیٹر اچھے سے بن گیا ہے اس کو زیادہ ہارڈ نہیں بنانا ہے زیادہ سمودھ نہیں بنانا ہے اس کو ایسے ہی کانسیسٹینسی میں رکھنا ہے تاکہ ہمارا جو کیک بہت فلوپی اور سوپٹ ہو ابھی ایک نونسٹک پین لیجے جس کا بیس موٹا ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس نونسٹک بیس نہیں ہے تو پھر آپ ایسے کچھ بھی ایک برتن میں رکھ کے اس کو تاوے کے اوپر رکھ کے آپ بنا سکتے ہیں پین کو ایک چمچ گھی میں گریج کیجئے اس کے بعد وہ گرم بیٹر کو اس میں دھیرے دھیرے کر کے ڈال دیجئے پورے بیٹر ڈالنے کے بعد اوپر کا جو پورسن کو اچھے سے ہاتھ میں فیلا لیجئے گرم ہوگا جرور تو اس لئے پانی یوز کر کے دھیرے دھیرے فیلائیے اس کے اوپر گھی کو برس کے سارے لگائیے سٹوپ کے اوپر پین رکھیں اس کو ڈھکتی جائے اور پچیس منٹ کے لیے لو میڈیم فلیم میں پکائیے پچیس منٹ ہو چکا ہے ابھی ہم چیک کریں گے نیچے سے بہت اچھے طرح سے کیک ہو چکا ہے ابھی اور ایک پین لیں گے اس کو بھی گھی میں گریج کر لیں گے اور اس کو یہ جو کیک ہے پین کے اوپر رکھ کے پلٹا دیں گے کیک اس میں آ جائے گا اور جو اوپر کا پرسن بنا نہیں ہے ہم اس میں رکھ کے بنائیں گے ایک سائیڈ بن گیا ہے دوسرے سائیڈ آپ پکا سکتے ہیں پھر سے یا نہیں بھی پکا سکتے ہیں سکیپ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ دوسرے سائیڈ بھی پکا رہی ہوں ابھی ہم چیک کریں گے یہ دیکھیں بہت ہی لپی ہوا ہے اتنا سموت لگ رہا ہے اور سمیل بھی بہت اچھا آ رہا ہے دودھ کا ابھی یہ پین کے اوپر ڈھکن دے کے اس کو ٹین منٹس کے لئے پکائیں گے اس کو ٹوینٹی فائی منٹس کے لئے نہیں پکائیں گے کیونکہ آلیڈی یہ کیک بن چکا ہے اسی لئے جسٹ ہم کو تھوڑا سا نیچے اچھے سے پکانے کے لئے اور اچھے سے اس کرسپ کرنے کے لئے بس دس منٹس کے لئے بنانا ہے یہ بن کے تیار ہو گیا ہے اس کو ایک پلیٹ میں نکال دیں گے اور تھنڈا کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے یہ بہت ہی آسان ہے بہت کم انگریڈینٹس میں بن جاتا ہے آپ آرام سے گھر میں بنا کے کھا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے ہمارا کھیرو پوڑو پٹھا بن کے تیار ہو گیا ہے تھنڈا ہونے کے بعد اس کو ہم کٹ کر کے دیکھیں گے دیکھیں کتنا فلاپی ہوا ہے بہت ہی سموٹ ہوا ہے پکڑنے میں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو اگر میرے ریسیپی پسند آئے تو نیچھے دیئے گے لائک بٹن کو ضرور دبائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تھنڈک یو موسیقی 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 موسیقی